اگر آپ خدا کا فرشتہ جو میرے پاس بیجا گیا تاکہ یسو مسیح پر ایمان لانے میں آپ کی مدد کروں اس وقت جہاں میں کھڑا واہوں اس مقام سے دو فٹ بھی دور نہیں ہے اگر آپ مجھ پر اس کا خادم ہونے کا یقین کریں گے تو آپ میرے کلام کو بھی قبول کریں گے اور میں آپ کو اس پر ایمان رکھنے کے لیے اس ممبر پر مجبور نہیں کر سکتا خدا وندہ آپ کو برکت دے ہر ایک دعا میں ٹھہر جائے یہ بیمار لوگ ہیں اس عورت نے کہا وہ مجھ سے ناواقف ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اسے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا میں اسے شفا نہیں دے سکتا اور نہ ہی اسے بچا سکتا ہوں لیکن یسو مسیح نے یہ تمام کام پہلے ہی سر انجام دے دیئے ہیں جا وہ کلروی پر موا اس نے اپنی کلیسیا میں نعمتیں بیجی ہیں اگر یہ درست ہے تو کہیں آمین اور نعمتیں کلیسیا کی ترقی کے لیے ہیں تاکہ جب بے ایمان کلیسیا میں آئیں تو کہیں یقینا یہ سچائی ہے بائبل کہتی ہے کہ اگر تم سب بیغانہ زبانوں میں بولو اور بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو وہ تمہیں دیوانہ کہیں گے لیکن اگر کوئی ایک نبوت کرے اور دلوں کے بیت ساہر کر دے تو کیا بے ایمان لوگ ایسا نہ کہیں گے حقیقت میں خدا ان کے ساتھ ہے آپ اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان رکھیں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا اب بھی موجزات کرنے کو یہاں موجود ہے جن کاموں کو کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ کرے گا خاتون میں ذرا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں ایسا آپ کی روح کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں کیا آپ اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان رکھیں گی اگر خدا مجھ پر ظاہر کر دے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو کیا آپ اسے اپنا شافی قبول کریں گی اب ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کو زندگی میں دیکھا ہے لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ میں خون کی کمی ہے کیا یہ درست ہے کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو تندرست کر دے گا خدا ون یسو میں دعا کرتا ہوں کہ تُو اس عورت کو شفا دے اے باپ اسے تندرست کر دے تاکہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے یہ سمسی کے نام میں آمین آپ دعا کرتے اور شادمانی کرتے ہوئے جائیے یہ آپ کے ایمان کے مطابق ہو گیا اس نے مجھے ایک بھی بات نہیں بتائی صرف یہی بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا گوھر کرے اس نے کیا بتایا جو اس نے آپ کو بتایا وہ کریں آپ اس پر ایمان رکھیں آپ نے کہا آپ ایمان رکھیں گے اس کے کہنے کے مطابق کریں جو کچھ وہ کہتا ہے جائیں گوائی دیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی آمین سب کہیں خدا کا شکر ہو آمین مجھے یقین ہے خدا آپ کو برکت دے رہا ہے اور آپ مزید بے اتقادی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اب اگر آپ بے اتقادی کریں گے تو بے اتقادی گناہ ہوگا خدا اپنے بیٹے کو بیجنے اور اس کام کو سر انجام دینے کے بعد اب یہ کہتا ہے میں نے ایک نشان بیجا اور اپنی بائبل بیجی اور اپنے خادموں کو بیجا اور اپنی نعمتیں بیجی اور تم پھر بھی بے اتقادی کرتے ہو تو پھر آپ کے لئے آخر میں کچھ نہیں بجتا سیوہ اس کے کے رد کیے جائیں واحد ایک ہی کام ہے جو کرنا ہے کہ خدا کو جلال دیں اور یسو مسیح کو آشکارہ کریں جب وہ زمین پر تھا تو اس نے بلکل یہی کچھ کیا سب بائبل کو ماننے والے کہیں آمین اس نے کہا میں جاتا ہوں اور پھر تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی دیر باقی ہے دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی یہ بے ایمان ہے لیکن تم مجھے دیکھو گے یہ ایماندار ہے کیونکہ میں دنیا کے اکر تک تمہارے ساتھ ہوں بلکہ تمہارے اندر ہوں گا کیا یہ سچ ہے بے اتقادی کرنا گناہ ہے یسو نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا یا پھر بے اتقادی نہ کرنا ورنہ پھر اس سے بھی بتر چیز تجھ پر آئے گی تو پھر ہمیں ضروری چاہیے کہ ایمان رکھیں یا فنا ہو جائیں میں خدا تھا اور انہوں نے میرے کلام کو قبول نہیں کیا تھا تو پھر وہ کلام فیصلہ کرے گا لیکن لوگ اب بھی کلام کو قبول نہیں کرتے حالانکہ نشان اور عجیب کام کلیسے میں موجود ہیں یسو مسی نے وعدہ کیا تھا میں ایمان رکھتا ہوں اب وہ ٹھیک غیر اقوام کے ساتھ اختتام کر رہا ہے اور پھر وہ یہودیوں کی طرف مڑ جائے گا اور غیر اقوام اپنے عقیدے رسم و رواج اور تمام دنیاوی تنظیموں میں چھوڑ دی جائے گی اور کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور خوش خبری یہودیوں کی طرف چلی جائے گی آمین آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو ٹھیک ہے بہن ماف کرنا مجھے کچھ لمحوں میں اپنے ذن کو آرام دینا پڑتا ہے میں دیکھتا ہوں آپ میرے لئے آج نبی ہیں آپ دور سے آئی ہیں آپ کسی دوسرے شہر سے آئی ہیں آپ کو دل کی تکلیف ہے کیا یہ درست ہے بہت زیادہ تاریکی ہے میں ایک تاریک سائے کو دیکھتا ہوں جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور کسی نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ شخص الہی شفاہ دینے کی بابت دعویٰ کر رہا تھا وہ شخص نے کہا آپ جادو گرنی ہیں اور اس بات کے متعلق آپ کی کلیسیا میں ہلچل مچ گئی تھی آپ کے پاسٹر کو پولیو ہے کیا یہ درست ہے بہن جو باتیں ان لوگوں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر توجہ نہ دیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے دل کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہے آپ دل کی گبرہات میں مبتلا ہیں سلامتی سے گھر جائیں آپ جادو گرنی نہیں ہیں کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتی ہیں کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ اگر میں اسے کہوں گا تو وہ آپ کو ٹی بی سے شفا دے گا خداون یسو میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس عورت کو شفا دے اور یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے یسو مسئلہ کے نام میں آمین خوشی کرتے اور کہتے ہوئے جائیے خداون تیرا شکر آپ تاندرست ہو جائیں گے خطون ہی در آئیں قادر مطلق خدا زندگی کے بانی یسو مسئلہ کے نام میں اس عورت کو مکمل شفا دے آمین خدا آپ کو برکت دے ایک من ٹھہریں آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے آپ اسے جانتی ہیں کیا یہ درست ہے یہ پوری امارت کے اوپر چھایا ہوا ہے اگر آپ اس بات پر ایمان رکھیں گے تو ہر شخص ٹھیک ہو سکتا ہے کیا آپ ایمان رکھیں گے خدا پر ایمان رکھیں کیا آپ اشر ہیں ٹھیک ہے جناب وہ عورت جو دبے دار کپڑے پہنے بیٹھی ہوئی ہے خاتون کھڑی ہو جائیں اس نے آپ کو دل کی تکلیف سے شفا دے دی ہے کیا آپ ایمان رکھتی ہیں ٹھیک ہے وہاں ایک خاتون ہاتھ میں رمال پکڑے رو رہی ہے کسی روز اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جو سردرد کا سبب بنیں کھڑی ہو جائیں یہ سمسی کے نام اپنی شفا قبول کریں آمین آپ میں سے کتنے اپنی شفا کو قبول کرنا چاہتے ہیں یہ سمسی ابھی اسی گڑی آپ کو شفا دینے کے لیے موجود ہے وہ سب جو شفا پانا چاہتے ہیں ٹھیک ابھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں بلکل اس طرح خدا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں قادرِ مطلی خدا زندگی کے بانی اور ہر ایک اچھی نعمت کے دینے والے میں دعا کرتا ہوں تو اس امارت میں موجود ہر شخص کو شفا دے اور اب میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان دوسرے خادموں کے ساتھ ہر بیماری کو جو یہاں موجود ہے جڑکتا ہوں اور یسو مسیح جو خدا کا بیٹا ہے یہاں موجود ہے ہر شخص کو شفا دے شیطان یسو مسیح کے نام سے ان لوگوں کو چھوڑ دے جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں کہیں خداون کی تعریف ہو اور خدا میں شادمانی کرتے ہوئے جائیں